ہلو ایلو ایلو ایک اور ویلوگ میں حاضر ہوں میں اپلے امان ٹرانسپورٹیشن سٹم اور بینککوک پہ آج کا یہ ویلوگ ہوگا یہ کرونا آنے سے پہلے کا ریکارڈڈ ہے بٹ میں تھوڑا ڈیلیڈ اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہے جو کہ بینککک مشہور ٹرانسپورٹ سسٹم ہے بی ٹی ایس بینککوک ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں اس کا سٹیشن ہے جس میں کھڑا ہوں ابھی اور یہ تقریباً کوئی سکسٹین بات سے سٹارٹنگ فیر ہوتا ہے اس کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو اس طرح لائن میں لگنا کرے گا یا ایک ٹکٹنگ مشین کے تھوڑھ آپ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں سکسٹین بات سے آنورڈ ڈیفرنٹ ٹوٹی ایٹھ سٹیشن کا ڈیفرنٹ فیر پرائس ہے اور آپ اس کو ایک ہی ٹکٹ لے سکتے ہیں سنگل جرنے کے لیے یا منتلی جو بھی آپ کا ریکوائیڈ آپ کو ہو اس پہ آپ ٹکٹ پر سیلیز کر سکتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ ٹپینڈ کرے گا آپ کی ریکوائیڈ میٹس پہ یہ سنگل پیس نہیں ہوتا ہر ایک سٹیشن کے لیے ٹھوٹی ایٹھ سٹیشن میں یہ آلموسٹ ٹھرٹی فائیف سے ایٹی فائیف کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جاتی ہے اور یہ اس طرح کا ٹکٹ ہوتا ہے مینیٹی چپ ہوتی اس میں اس کو آپ واک تھو کر سکتے ہیں گیٹ کے اوپر اس کو آپ سوائپ کر کے جو ہی آپ اس کو انٹر کریں گے تو اس کا چینی آپ سے یہاں سٹارٹ ہو جائے گی جہاں آپ ایک سٹر کریں گے اگر آپ نے اس کی پرائس کام پہ کی ہوئی تو اس پہ یہ دوبارہ آپ کو وہاں پہ چیارجز پہ کرنے پڑیں گے تب آپ اس کو ایک سٹر کر سکتے ہیں پیٹ فارم جانے کے لیے آپ کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا سیڈیوں سے اوپر جا کے کافی زیادہ رش لیکن بہت ہی ویل مینیجڈ پیٹ فارم میں آکے سوشل دسٹنسنگ یہاں پاسیبل نہیں ہے سو کرنا میں تو don't just even try to come here اس کے لیے جو ٹرینز ہیں ان کی کافی ویل اکوپٹ ہیں ملتب اچھی ہیں آپ کو اس کا انٹیویو دیکھ کے اندازہ اور ہوگا کافی لوگ کھڑے ہی ہیں یہاں پہ لیکن پھر بھی they don't mind traveling in this اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ہر entry اور exit point پہ آپ کو basic facilities available ہیں ticketing, food item اور money transfer even ہر ایک station پہ اس کے بعد اب ہم جو next visit کریں گے وہ ہے local buses کا experience اور اس میں آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ conductor کھڑا ہے conductor ہم اسے بولتے ہیں یہ ticketing agent یہاں پہ آپ bus کی condition دیکھ رہے ہوں گے یہ local bus دہائی کم پیسوں میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کیلئے ایک محصر ذریعہ آئے اگر آپ پی ٹی ایس سے اترنے کے بعد کسی چھوٹی location بھی نہ چاہیں اسے قریب ترین تو آپس کو use کر سکتے ہیں یہ ان major cities میں available نہیں ہے یا major points یا tourist location پہ لیکن آپ کو یہ سائیڈ یا یہ جانے کیلئے کافی اچھا ہے اس کے بعد ہے میٹر ٹیکسی یہ دو در لگی ہیں ایک یہ یلو اور ایک پینک میرن گرین اور دوسری پینک اس پر میٹر لگی ہوتے ہیں آپ اس کو میٹر دیکھ کے پیٹر سکتے ہیں میں اس ٹیکسی کو لکھوں گا اور آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ ہائی سوئے 56 بیٹھتے نہیں 35 بات کا میٹر سٹارڈ ہوتا ہے اس کے بعد جتنا آپ ٹیکسی یوز کرتے ہیں بہتے بیسے آپ کوئی ریکوائنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس پر ٹیبل کریں کیونکہ یہ کبیرٹیویلی ایکسپینسیف ہے آلدھو بہت سیف ہے آپ پہ سامنے ڈریوری کی ڈیٹیل ٹیکس کر سکتے ہیں دیئے ہوئے نمبر پہ اور آپ اپنی سیفٹی ریشور کر سکتے ہیں اب چکلٹری کا ٹرانسپورٹ کا یہاں پہ یوز ہو رہا ہے وہ ہے ٹک ٹک جیسے ہم انڈیا پاکستان بغیرہ جیسے جتنے ممالک بھی ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے کسی جگہ رکشہ کہتے ہیں کسی جگہ ٹک 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 کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریٹ نگشہ کرنے پڑیں گے بیک گراؤنڈ نائس کی ایسے میں اپنی ہواس کو ڈرپ کر رہا ہوں اور اس میں بیسکلی آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سواری جو ٹک ٹک پینککو کی ہے یہ پاکستان میں بھی میرے ٹک ٹک پہ سبر کر چکا ہوں نیپال سری لنکا میں بھی اور اس کے حوالے سے یہ کافی زیادہ لیجریس ہے اب آپ کو اس کا میں انٹریر دکھاؤں گا اس میں آپ کافی زیادہ سمان رکھ کر بھی بڑے کام پیسوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور یہ اچھی پرامینٹ ٹورس سپورٹ پہ بھی آپ کو آویلیبل ہو سکتی ہے نہ صرف یہ آپ کو آفتر روڈ نہیں بلکہ ہر ایک اچھی جگہ پہ آپ کو اس کی آپ اس کی رائٹ لے سکتے ہیں اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے گریب گریب is like اوبر کریم وغیرہ اور اس کا میں آپ کو پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو کہ بہتنا میں ڈیٹیل بیو دے چکا ہوں یہ بھی ایک اچھا اور آپ اس کو بائک یا کسی بھی کسم گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں کم بیسوں میں یہاں پہ کھڑا ہے کیا گیا ہمیں ٹرین پاس کرانے کے لیے یہ ایک چھے لائن کی ایک سائٹ سے علموس کی چھے پلس چھے اور لائن کا یہ روڈ ہے اسے ہمیں بند کروا کیا یہ رکھا گیا ہے یہاں پہ ٹرین پاس کرانے کے لیے یہ ٹرین وہاں سے آ رہی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ سین نہیں ہے کہ یہ وہاں سے آ رہی ہے ایٹس نارمل یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو اگلا سین آئے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرین جو واپس سے آ رہی ہے دوسرے کلورت کی آپ کے سامنے سے انہوں نے جو بینک پاک میں ٹرین سسٹم ہے انہوں نے ٹائمنگ ایسے ضرور دست رکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ سرک پلا کریں اور ایک ہی پوائنٹ سے دونوں ٹرینیں کمفرٹیبلی کراس کریں تاکہ ٹریک پر کم دباؤ پڑ سکے انڈیا باکستان نیپال بغیرہ بغیرہ سب جگہ پر بھی کوشی کرنی چاہیے کہ موارد جو ٹرین سسٹم ہے وہ اتنا ایفیجنٹ ہو کہ وہ اس طریقے سے ٹرین کو کراس کریں تاکہ لوگ موسیقی موسیقی